بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کرمے آپ لوگوں کو خوش آمدے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام جوانی طاقت اور پٹھے مضبوط کرنے کا آزمودہ مفید اور آسان نسخہ پر ہے آج کا نسخہ ایسے افراد کے لیے ہے جو اپنی جوانی اپنا حسن اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا نظر مضبوط ہوگی آسابی کمزوری ختم ہوگی آج کا نسخہ راشہ کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے راشہ ایسے مریضوں کو کہتے ہیں جن کے ہاتھ کانپتے ہو اس کے راوہ گھڑنے جوڑ پٹھے دل اور دماغ کو طاقت دے گا آج کا نسخہ مرد اور خواتین دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ لوگوں کی دعاوں محبتوں اور نیک تمناوں کا دل کی گہرانوں سے شکریہ دا کرتا ہوں یقینا آپ کی یہ دعائیں نیک تمنایں مجھے آگے بڑھنے میں انرجی کا کام دیتی ہیں اور میں آپ کی صحت کو اچھا بنانے کے لیے مزید اچھے اچھے پروگرام کرتا ہوں تاکہ آپ کی جان نیلی پیلی گولیوں سے چھوٹ جائے اور آپ ایک صحت منزنگی گزارے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں رپلائے نہیں کرتا ویٹس ایپ پہ جواب نہیں دیتا کالز نہیں سنتا آپ کی شکایات بجا لیکن میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ فائیو ہنڈرڈ کے راؤنڈ اباؤوٹ میسیجز ہوتے ہیں سب کو فوری طور پر رپلائے کرنا ممکن نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں لیکن پھر بھی رہ جاتے ہیں possible نہیں ہے کہ میں سب کو جواب دے سکوں اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ انفرادی سوالوں کے بجائے اجتماعی سوالات کیا کریں تاکہ میں ان پر پروگرام کر دیا کروں سب کا فائدہ ہو جائے گا اور پھر جن لوگوں کو رپلائے مل جاتا ہے جواب مل جاتا ہے ان کی کالز رسید ہو جاتی ہے وہ دعائیں دیتے ہیں اور جن کو جواب نہیں ملتا ان کی کالز نہیں ملتی وہ بددائیں دیتے ہیں یہاں تک کہ گالیاں بھی نکالتے ہیں خیر میں ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا دوں گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان کریں اس کے علاوہ ماشاءاللہ میرے چار سو کے قریب یوٹیوبر پروگرام موجود ہیں آپ اپنا مطلوبہ پروگرام دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے اب ہم چلتے ہیں نسخہ کی طرف نوڈ کر لیں بہت ہی آسان سادہ اور موثر نسخہ ہے پہلے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے خوبانی یہ خوش کا آپ نے لینی ہے اور تین عدد خوبانی لینی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں چھوہارا چاہیے یہ آپ نے ایک لینا ہے دونوں کی گھڑلیاں نکال کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور رات کو ایک کپ گرم پانی میں ان کو بھگھو دیں صبح اٹھ کر نہار موں اس کپ میں آدھا چمچ شہد ملا کر پی لیں اگر آپ اس کو گرائنڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر خوبانی اور چھوہارا کو چبا چبا کر کھا لیں اور پانی پی لیں اس نسخہ کی طوبی یہ ہے کہ آپ اس کو گرمی اور سردی دونوں موسموں میں استعمال کر سکتے ہیں اگر سردی کا موسم ہو تو آپ اسے تھوڑا سا نیم گرم کر کے پی سکتے ہیں اور اگر گرمی ہو تو پھر آپ اس کو نارمل ٹمپریچر پر ہی پییں گے خوبانی میں تامبہ پایا جاتا ہے آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے کیلشیم اور فائبر کا خزانہ ہے اس سے آپ کا خازمہ درست رہتا ہے نظر تیز ہوتی ہے دل مضبوط ہوتا ہے اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور دوسرے نمبر پر چوہارہ یہ بھی آئرن کا خزانہ ہے نیا خون بناتا ہے سینے اور پھیپڑوں کو طاقت دیتا ہے اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں کمر درد اور جھڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے اس سے قبض بھی دور ہوتی ہے چوہارہ فوری طوانائی کا خزانہ ہے اس سے مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کو مرد اور خواتین دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں البتہ ہائی بلڈ پرشر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں لو بلڈ پرشر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائٹہ اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ ہمجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام